فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا ایک اکثر مسجدوں میں رہتا ہے یا کوئی اور تختہ جس پر میل کو لٹا کر غسل دیا جاسکے محیہ کر لیا جائے نمبر چار استنجے کے ڈھیلے تین یا پانچ عدد ہوں نمبر پانچ بیری کے پتے یعنی دو مٹھی یعنی اگر نہ ملے تو کوئی حرج نہیں نمبر چھے لعبان یعنی ایک طولہ نمبر سات عطر تین ماشے نمبر آٹھ روئی آدھی چھٹان نمبر نو گلے خیرو ایک چھٹان یہ نہ ہو تو نہانے کا سابن بھی کافی ہے نمبر دس کافور چھے ماشے نمبر گیارہ تحبن دو عدد گھر میں موجود نہ ہو تو بالک مرد اور عرد کے لیے سوا غز لمبا کپڑا جس کا عرض پندرہ گرہ سے کم نہ ہو ایک تحبن کے لیے کافی ہے دو تحبن کے لیے چودہ گرہ عرض کا ڈھائی گز کپڑا منگا لیں نمبر بارہ دستانے دو عدد کسی پاک صاف موٹے کپڑے کی دو عدد تھیلیاں سیکر اتنی بڑی بنالیں کہ نہلانے والے کا ہاتھ اس میں پہنچے کچھ اوپر کلائی تک آسانی سے آجائیں یہیں تھیلیاں دستانے کے طور پر استعمال ہوں گی ایک تھیلی کے لیے کپڑا چھ گرہ لمبا اور تین گرہ چونڑا تافی ہے کفن کا سامان نمبر تیرہ کپڑا کمرد کے پورے کفن کے لیے ایک غز عرض کا تقریبا دست دست کپڑا سفید عورت کے لیے میں چادر گہوارہ سالے اکیس گز کپڑا سفید بچوں کے کپڑے بھی بڑوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن انہیں کپڑا کم خرش ہوگا ان کے حال کے مطابق کمی کر لی جائیے جنازی کا سامان جنازی کی چارپائی ایک اقصہ مسجدوں میں یا میدگاڑی والوں سے مل جاتی ہے ونہ گھر کی چارپائی بھی چکوات سافروں کافی ہے گہوارہ صرف عورتوں کے لیے ایک عورت کے جنازے پر ایک چیز قبر کی طرح ابری ہوئی رکھی جاتی ہے جس پر چادر ڈالی جاتی ہے تاکہ پردہ رہے اسے گہوارہ کہتے ہیں یہ بھی عموماً مسجدوں یا میدگاڑی والوں سے مل جاتا ہے اگر یہ نہ ہو تو بعض کی شاخ جنازے پر رکھ کر جس اس پر چادر ڈالی جائے جنازہ کی چادر ایک جو چادر جنازے کے اوپر اڑا دیتے ہیں یہ بھی عام طور پر مسجدوں یا میدگاڑی والوں سے مل جاتی ہے مرد کے جنازے پر اگر یہ نہ ہو تو کچھ حرق نہیں اور مرد کے طرقہ سے اس کو خریدنا جائز نہیں لیکن عورت کے جنازے کے لیے چادر ضروری ہے تاکی پردہ رہے اگر گھر میں کوئی چادر ایسی موجود نہ ہو جو عورت کی جنازے پر ڈالی جا سکے تو اس کے طرقہ سے خرید دی جائے قبر پر چاکر اتار لیں اور واپس تلا کر طرقہ میں رکھ لیں اسی لیے اس سے پہلے مرد کے کفن کے لیے جو کپڑا لکھا گیا ہے اس میں یہ چادر شمال نہیں کی گئی ہے اور عورت کے لیے جو ساڑھ اکیس گھر کپڑا لکھا گیا ہے اس میں ساڑھ تین گھر لمبی اور دو گھر چونی چادر آسانی کے لیے شمال کر لی گئی ہے ورنہ یہ بھی کفن کا حصہ نہیں اس لیے اس کا رنگ کفن کے رنگ کے جیسا ہونا ضروری نہیں ہے پردے کے لیے کوئی سا کپڑا ہو کافی ہے بلکہ کوئی شخص اپنی چادر جناسے پر ڈال دے اور قبر پر جا کر اتال لیں تو یہ بھی کافی ہے تختے یا لمبے چوڑے پتھر یا سیمنٹ کے بنے ہوئے سریف قبر کی پیمائش مطابق یہ قبر کو پاتھنے کے لیے استعمال ہوں گے عام طور پر قبستان والے محیہ کر دیتے ہیں ورنہ ان سے تعداد اور سائز پوچھ کر خود بنگا لیں موسیقی